پاکستان میں کرونا مزید اٹھارہ جانے لے گیا ایک دن میں چھے سو نواسی نئے کیسز کی تصدیق کرونا کے مصبت کیسز کی شراخ کم ہو کر ایک آشاریہ چھے دو فیصد پر آ گئی پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ کم ہو گئی ایشیا یورپ کے پچیس ہزار کلومیٹر طویل ڈیبل اے ای ون کیبل میں خلل ٹیلی کوم سرائے کے مطابق چارلیس ٹیرابائٹ کا اہم ترین کیبل فجیرہ کے قریب خراب ہوا مرامت میں کئی دن لگ سکتے ہیں انٹرنیٹ ڈیٹر ٹرافک دیگر کم گنجائش والے کیبل پر منتقل کی جا رہی ہے صدر نون لیگ لاہور اور ممبر قومی سمری پرویز ملک کی نماز جنازہ آج صبح دس بجے ادا کی جائے گی میاں نواز شریف کا لندن سے اہل خانہ کو ٹیلی فون پر افسوس مریم نواز نے کہا کر پرویز ملک کی موت کا سن کر دھجکہ لگا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے شہبان شریف کا پرویز ملک کے گھر جا کر اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا بلوچستان میں تبدیلی آنے والی ہے جام کمال کے خلاف باپ کے ارکان نے تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی تحریک ادم اعتماد پر چودہ ناراض ارکان اسمبلی کے تستخد ارکان نے ظہور بلیوی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گورنر بلوچستان ظہور آغا مفشاورت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان سمیت اہم شخصیات سے ملاقات متوقع مولانا فضل رحمان نے بلوچستان میں جاری چپ کلش سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی کہتے ہیں نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لیے سب کچھ کیا گیا اب بعض افراد کو نوازلے کے لیے قانون سادی کی جا رہی ہے دھاندلی کی پیداوار ہمیں انتخابی اصلاحات دیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے ایف بی آر نے کمیشنرز کے ٹیکس گزاروں کے بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کے اختیارات بحال کر دیے کمیشنرز کو بینک اکاؤنٹس سیل کرنے کے لیے کمپنی کے سی ای او کو چاپیس کھنٹے قبل بتانے کی شرط فرط کراچے میں یوٹیلیٹی سٹور سے سستہ آٹا غائب شہری پندرہ روز سے چکر لگا کر چکر آ گئے بازار میں دس کلو تھیلے کی قیمت سات سو دس روپے تک جا پہنچی شہر میں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی ملک بھر میں عید ملادن لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری بازار سبز پرسموں سے بھر گئے اور فضا ناتوں کی گونت سے مؤتر ہوتی جا رہی ہے بڑوں کے ساتھ بچے بھی تیاریوں میں کسی سے کم نہیں محمد سجار نے کومی سنوکر چیمپنشپ اپنے نام کر لی فائنل میں پنجاب کے کم عمر کھلاری ایسا نمزان سے کڑا مقابلہ ہوا بیسٹ آف 13 فریم فائنل ساڑھے پانچ گھنٹے جاری